موسیقی نمسکار میں اشمونی اندینو کسان کے فکر والا موسم چھایا ہے بی جے پی اور کانگریس کے ساتھ ساتھ نردلی ودھائک اور نیتا بھی کسان کے نام پر حکار بھرکے دیکھے جا سکتے ہیں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون صحیح معینے میں کسان کے مددوں سے سروکار رکھتا ہے کس کے لیے کسان کا ووٹ نہیں سمات سیوہ کا راستہ ہوگا بنا کسی خودکشی کے کونسی پارٹی یا سرکار کسان کی بات کو سن سکتی ہے یا پھر کسان کو ایسے نیتا اور پارٹی ہمیشہ سے ووٹ بینک کا جریہ اور محرامان تھی آئی ہے لیکن راستے میں ایسے کسانوں کو مجبوط کیسے بنایا جائے کیا بیپکش اس بار سرکار کو گھیڑنے میں کامیاب رہے گا کیا کہیں سرکار کی بھی کمزوریاں ہیں دیکھتے رہیے آپ کی رائے اور خاص مہمانوں کے ساتھ جاری رہے گا چلیے ایک ریپورٹ کا رکھ کرتے ہیں جو کچھ بیٹے دنوں سے ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ حال میں کسان کی صورتیں حال کیا ہیں راجستان میں بدلتے موسم کے ساتھ کسان پر سیاست کا دور شروع ہو گیا ہے لگاتا ایک کے بعد ایک سیاسی دل اس بات کا دم بھرنے لگے ہیں کہ اب کی بار کسان اور کھیتی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا پر اس سے پہلے چلیے ہنمانگرز لے کے نوہر کی تصویر تو دیکھئے نہری پانی سے سینچائی کی مانگ کرنے والے یہ کسان چار دن سے تنکی پر ہے پر نہ تو کانگریس ان کے ساتھ آئی اور نہ ہی سرکار یا پرشاہ سر اور خاص بات تو دیکھئے کس تھان یا ویدھائک ستردھاری پارٹی سے ہیں تو سیچائی منطری کا بھی یہی گریزلا ہے جن نیتا پرتیپکش رامیشو ڈوڈی کو دستاریخ کے دن اپنے گھر پر کسان پنچائت کرنی ہے ان کے بیکانیر سمبھاگ میں ہی یہ نوہر آتا ہے مطلب سیاست ہر طرف ہونی ہے پر کسان کے ساتھ زمین پر کون ہوگا آپ خود ہی دیکھ لیجئے چلیے اب آپ کو ناغور کے کھین سر سے بدھوار والی تصویر دکھاتے ہیں کہا گیا کہ ایک درجن زلوں کے کسانوں کی سمسیہ کو لے کر نردلی ویدھائک ہنمان بینیوال اور راجپا نیتا کھروڑی لال مینا ہنکار ریلی کر رہے ہیں اس ہنکار ریلی میں چالیس کے خریب مانگوں کو پیش کیا گیا اور زیادہ ترکو اسی کسان طبقے کے ساتھ جوڑ کر بتایا گیا اس ناغور کے کسان کو جوڑکو کے کسان کو ڈارڈیوں کا ریس سروے کروائیں گے نیم کنیکشن کو نیمیت کریں گے اور آپ کو آپ کا حکورہ دکھار دلائیں گے کسانوں کو دل میں پچھلی دے دو بڑائی ترے واپس لے لو اور بڑائی ترے واپس لینے کے ساتھ ساتھ کسانوں کے پچھلی کے دل پچھلی پوری تاس ہے آپ کا ڈالو سنا بات کسان کی ہو رہی ہے شاید انہیں نہ تو کل اس بات کی جانکاری تھی کہ کتنے لوگ کس مانگ کو لے کر کہاں ٹنگ کی پر بیٹھے ہیں اور نہ ہی انہیں آج بھی اس بات کا اندازہ ہو پایا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے دفتر پر منتری دربار بھی آج سجایا گیا کسی نے اس کسان کی یہاں بھی فکر نہیں دکھائی نہ ہی کسی طرح کا کوئی ذکر چلا تو پھر کسان کہاں ہے آپ کو یہ بھی جان کر حیرت ہوگی کہ کچھ دنوں پہلے سرکار نے آبدہ گرست گاؤں کی فیرست کا اعلان کیا پردیش میں باد سوکھا اور اولا ورشتی سے پربھاویت تیرے زلوں کی 48 تحصیلوں کے 5,656 گاؤں کو ابھاو گرست گھوشت کرنے کے نردیش دیے گئے مطلب بیتے ایک سال سے پریشان کسان کو اب راحت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا اثر جولائی 2017 تک امل میں آئے گا تو کیا یہی کسان کے ساتھ پراتمکتہ ہونی چاہیے چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ چومو منڈی کی یہ تصویر میں کیا کچھ دکھ رہا ہے جہاں منڈی میں بکھنے کے لیے روزانہ 500 سے لے کر 700 بوری تک منفلی پہنچتی ہیں لیکن بولی کے بعد نگدی کے بھاو میں کسان کو یا تو ادھاری کرنی پڑتی ہے یا پھر ساہوکار کے نقض پرلوبھن کا شکار ہو کر کم قیمت پر فصل بیشنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے موٹبندی کی مار کا اگر کسی دھندے پر سب سے زیادہ اثر پڑا ہے تو یقیناً سبزی اگانے والے کسان پر جسے اب لاغت کے مطابق اپج کا پیسہ نہیں مل رہا اب الور زلے کے کسانوں کو ہی لے لیجئے جنہوں نے اس امید کے ساتھ بمپر پیاج اتپادن کیا کہ بازار کے ساتھ ساتھ ان کے گھر پر موسم کے مطابق راحت ملے گی لیکن پیاج سڑنے کے لیے منڈیوں میں پڑا ہے کسان سے کوئی اس فصل کو خریبنے کے لیے تیار نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی پارٹی وشیش کے لیے گھوشنا پتر میں کسان ایک خاص ایجنڈا ہو پر حقیقت ہے کہ ایجنڈا محض کاغزوں اور سبھاؤں کا حصہ بن جاتا ہے مہنگا پیاج پارٹی کاؤنٹر پر بیشنے کے لیے تیار ہے پر سستے پیاج کے لیے کسان کے ساتھ کون کھرا ہوگا زمینی پریشانیوں میں کس دل کے بھروسے کسان ہوگا جواب تلاشتے جائیے چھنا آوا جائیں گے چھنام کا ذکر اس لیے کہ کیا کسان کو راج نیتی کا مہرا بنائے جا رہا ہے پسکینڈیا نیوز ڈاٹ کام پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار ہے ساتھ کی فیس بک یا پھر ٹوٹر پر آپ بتا سکتے ہیں کہ سوال پر آپ نے کیا سوچا ہے چرچہ کے لیے ایک خاص پینل ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے ساتھ آج اس باتچیت کا رکھ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کسان پر راج نیتی کون کرنا چاہتا ہے اور کون ہے کسان کا سچا ہتشی بی جے پی سے راجندر مینا جی اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جھوڑ چکے ہیں کانگریس سے آرسی چودری جی ہمارے ساتھ ہیں ساتھی کسان نیتا پھولچن بڑ بڑ وال جی بھی باتچیت میں ہمارے بیچ موجود ہے آپ سبھی کا ہم سواگت کرتے ہیں اور سب سے پہلے سوال میں پھولچن جی آپ ہی سے کرنا چاہتا ہوں جو پوری تصویر آپ نے دیکھی ان دنوں آپ خوش ہوں گے کہ کسان کے لیے کتنی چرچہ ہو رہی کتنی بات ہو رہی ہر راجنیتک پارٹی کو فکر ہے ہر نیتا کی زبان پر ذکر ہے آج بات یہ ہے کہ کسان کو یہ بالکل ہی بوڑا اور انسمجھ سمجھ رہے ہیں جب کسان کا بازرہ بکرا تھا ایک ہزار روپے میں ایک بھی راجنیتا اس کے لیے آ گیا کے اس کو خرید کے لیے نہیں آئے آج پیاز جب مہنگا ہوتا ہے تو یہ سب راجنیتک پارٹیاں اس پہ حلہ کرتے ہیں پیاز مہنگا ہو گیا آج میرا کسان کا پیاز کا کوئی خریدار نہیں کاؤنٹر لگا کے بیچتے بھی ہیں کاؤنٹر لگا کے بیچتے ہیں اپنی پھوٹویں کچھواتے ہیں میڈیا میں چرچوں میں رہتے ہیں پڑا آج اس پیاز کا کوئی دھنی بننی کے لیے ان راجنیتک پارٹیاں میں سے ایک بھی نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی جن پرچھنی دیو دوسرا میرا کہنا یہ ہے کہ آج موپڑی کا جو انہوں نے سرکاری خرید کرنی تھی وہ آج تک خرید چالوں نہیں کی گت ورس میں جو گیوں کا خراب بیج بٹا تھا کسانوں میں اور اس کا خاجمہ بکتہ وہ بیج کی برپائی ان کسانوں کو آج تک اس کی پیداوار میں نہیں دی گئی اسی چینل پر بیٹ پر چچا ہوئی تھی کہ وہی افسر آج تک لگے ہوئے ہیں جو ریٹائر ہوئے پانچ پانچ سال ہوگے کیونکہ وہ کسان کو لوٹ کے اور یہاں کے منتریوں کو جیب برنے میں لگے ہوئے ہیں ایک سرکاری یا پرمانینٹ افسر وہاں ہوتا تو اس نقصان کے برپائی کی جباب دیئی ہوتی آج تک وہ چیز بھی انہوں نے لگو نہیں کی تو پھر یہ سب کسان ہیت کسان ہیت کسان کی مانگ کسان کے لیے مانگ اور یہ سبھائیں اس طرح کی ریلیا کیا معنی ہیں ان کے اگر یہ کسان کے اصلی تیشی ہیں تو کسان آئیو کا گھٹنو آتا دو جار چیار کے اندر اس نے شپاش دی دو جار ساتھ میں اور کون سی راجلتک پارٹی جو آج بڑی بڑی سبھائے کر رہے ہیں وہ اس آئیو کو دو جار ساتھ میں جو لگو ہونا تھی یہ تا نو سال سے کیوں نہیں ہو رہا اور اگر ان کو لڑائی لڑنی ہے واسطو بھی کسانوں کے اتیشی ہیں کہیں وہ بی جے پی کے ہو چاہی کانگریز کے ہو چاہی نردلی ہو اس آئیو کو بلکل مسئلہ تو ہے آرسی چودری صاحب ہنمانگڑ کے تصویر نظر نہیں آتی کسان چوپال سیویل لائنز میں کر لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا ناغور کے دیگانہ میں کسان کے نام پر سبھا کر کے کیا ہو جائے گا یہ صرف کوئی سیویل لائن یا ڈاگیا نامی ہی نہیں اس سے پہلے ناغور کے اندر بھی ایک بڑی کسان سبھا ہوئی اور اس سے پہلے بھی جو ہمارے نیتہ پرتفیکس ہیں جس دن سوڑا نومبر کو پنجاب کی ویدان سبھا میں ایک ویدیک پاریت کر کے اور جو راجستان کے اسے کا جو پانی ہے اس پانی کو روک دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک وشیر سطر بلانا چاہیے اور ویپکس اس میں آپ کے ساتھ ہے یہ پردیش کے ہیت کی بات ہے پردیش کے حق کی بات ہے ایسی ہی گھٹنا ہریانہ میں ہوتی ہے ہریانہ کے جو سی ایم ہے اور جو ہمارے جو پوروے سی ایم ہے اور نیتہ پرتفیکس ہیں وہ جا کے راشترپتی سے ملتے ہیں وہ حق کی بات کرتا ہے راجستان کے مکہ منتری آج تک اس بات کو میں پوچھوں گا آپ سے جب ضرور بتائیے گا کہ بھارتی جنتہ پارٹیس مسئلے پر کیا کر رہی ہے آرچی چودری صاحب پوچھو تو ضرور بتائیے گا لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہنمانگڑ کے نوہر کے ایک تصویر ہم نے دکھائی سچائی کے پانی پر کچھ کسان مانگ کر رہے بکانیر سمبھاگ کا علاقہ ہے اسی سمبھاگ سے نیتہ پرتیپکش آتے ہیں آج ان کی چرچہ کس آنے والی دستاری کی کسان چوپال پر تو ہے لیکن اس مسئلے پر نہیں ہے کہ کہاں کسان پریشان ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں نیسی تروپ سے جو چوپال ہے وہ کسانوں کے ہی لیے ہے کسانوں پہ جو راجستان کا جو حق ہے جو آٹھ جیلیں جو سیدھے اس سے پرباہویتیں ہیں اور جو ان کو پانی ملنا چاہیے پانی روک دیا گیا ہے جو پانی آنا چاہیے وہ پانی آدھا ہو گیا ہے وہ پانی جو آ رہا ہے وہ پورا کینسر کا ایک سروت بن گیا ہے کونگریس کے نتاؤں نے نجی ٹی کے اندر بھی اس کے لیے اپیل کی بار بار یہ ڈیمانڈ کی نہر کا جو مینٹیننس کا جو کام ہوتا ہے اس کے لیے پنجاب سرکار نے تھرٹین نائن سی آر جو کروڑ روپے ہیں وہ راجستان سرکار سے ڈمنڈ کی وہ سرکار نے نہیں دیے نہیں دینے کے کان نہر ٹوٹ چکی ہے اور نہر کا جو پانی آنا چاہیے وہ پٹڑا بیٹھ گیا ہے ابھی سرکار آپ اس بات کا ذکر کیوں نہیں کرتے چرچہ کیوں نہیں کرتے میں اس شروعات سے یہ جاننا چاہتا ہوں کسان کے نام پر صرف چوپالی سبھاؤں میں شرکت کر کے بھیڑ جھٹا لینے سے کیا ہو جائے گا یہ قانون کون بنائے گا جانے کے لیے کون کرے گا سرکار جو رولی ہیں وہ ہی تو کرے کسانوں کے بیچ میں جا کے چرچہ نہیں کرے آپ ہاؤس میں آپ بلائے نہیں کسی کسانوں کے حق میں آواز اٹھاتے نہیں سنا کیا آرچی چودری صاحب پارٹی میں اس بات کی چرچہ ہوئی کہ چار دن سے نوہر کے کسی گاؤں میں کسان چار دن سے ٹنکی پر چڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک درجن کسان ہے کوئی سرکاری پرتیلی دین سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بہت لمبے سمیہ سے چلا ہے کسان کے جو کانگریس پارٹی کے جو وہاں کے نیتا ہے وہ وہاں پہ گئے ہیں اور وہاں پہ اس جو کسان جو آندولن ہے اس آندولن کے اندر کسان کے نیتا بھی سامل ہے انہوں نے ایک جو سنیوک جو مومنٹ بنا رکھا ہے وہ کسان پہ کسی پارٹی کے بیونٹ جاتے ہو جو بنا ہوا ہے اس کے اندر سب ہی پارٹیوں کے نیتا ہے لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ اگر کہیں پہ اگوائی کی کہیں سب سے زیادہ اگر ہنمانگڑ اور رنگانگر میں گئے تو کانگریس پارٹی کے نیتا گئے اور مودے کو بار بار اٹھایا ہے راجن رمینہ صاحب میں آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں جل سنسادن منتری جس زلے سے ہے وہاں کے کسان پر ہی پارٹی کی نظر نہیں ہے کچھ دیر پہلے فون پر بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ سسٹم سے آئیں گے تو بات کریں گے ورنہ ٹنکی پر چڑ جائے چاہے کود جائے صحت کو فرق نہیں پڑتا تو کسان کے لیے یہی ہتیشی بات ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہماری رائے سرکار جو کہ آپ کی سرکار ہے بھاج پاکی مانینہ مکھی منتری جی اس میں بہت ہی گمبیر ہیں منتری گمبیر نہیں ہے نہیں منتری بھی گمبیر پہلا آپ نے بات کر لی ہم بجے کر لینا تو مانینہ مکھی منتری جی گمبیر ہیں انہوں نے کسانوں کے حط میں کئی اچھی اچھی یوجنا ہے انہوں نے چالو کی ہیں آج کسانوں کے آج بیمہ والی بات ہے جب ہی ستائیس تروں پیمیم پر پانچ لکھ تک کا محابجہ ابھی سرکار نے نینے لیا ہے آج ہمارے مانینہ مودی جی والی بات ہے پہلے پچاس پرسنٹ کسانوں کے جب خرابہ ہوتا تھا پچاس پرسنٹ خرابہ ہوتا تھا تب جا کے ان کو مانینہ ملکہ میں نہیں سمجھ پا رہا مودی جی اور وسندرہ جی سے آگے آ کر منتری جی تک بات کیوں نہیں کرتے میں یہی کر رہا ہوں میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو تو وہ جب اگر تیتیس پرسنٹ آج مودی جی نے ہمارے پردان منتری جی ایک منٹر میں نینہ لے دیس دیس کے حتمیں کسانوں کے حتمیں کہ تیتیس پرسنٹ اگر خرابہ ہے کسان کا اگر کوئی منتری اپنے اپنے زلے میں گرہ زلے میں یہ سوال اٹھا لے کہ وہاں پر سنگرش کرنے والے اندولن کرنے والے کسان کی آواز کو میں نہیں سنوں گا تو آپ مجھے بتا دیزی ایسے منتری سے پارٹی کیا بات کرے گی کسان موٹچے کے مہا منتری ہیں موکھے منتری جل ساملن یوجنا کے اچھی نہیں ہے کسانوں کے حتمیں وہ بھی ایک بہت اچھی یوجنا ہے میں اس کے بات نہیں کر رہا میں تو خبر پر بات کر رہا ہوں راجندر جی خبر پر بات کر رہا ہوں کنوں اور گاؤں میں کسان سنگرش رت ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ان سے بات چیت کے لیے چار دن سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیا ایفرٹس کیے گئے اس تانیہ نے تا ہمارے بی جی پارٹی کے ہیں جلات دیکس اور ان کے مادیم سے ان سے بات کرائی گئی ابھی شیخ مطوریا یہ ودھائک ہے کل ہم نے ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ میرا اس سے سروکار نہیں ہے پہلے کلیکٹر سے ملنے کی بات ہوئی بعد میں سنبھاگی آئی ایک سے ملنے کی بات ہوئی چار دن سے لگاتا ٹنکی پر بیٹھے کسانوں کی صحت بگڑ رہی ہے لیکن کسی نے بات کرنے کی زہمت نہیں اٹھائی گھرسانہ آپ کو یاد ہوگا راولہ آپ کو یاد ہوگا آپ کو سوئلہ یاد ہوگا ٹوک کا اگر ایسے حالات ہوگئے تو کیا سرکار کو پھر سمجھائے گی کیا ہوا صاحب کسانوں کے حتمیں آج کل پر سو بہت بڑا کارکرم ہوا ہے پچاس یار کسان آئے تھے نئی تقنیقے کرنے کیسے ہمارے کسانوں کے حتمیں کیسے کم اس پر اب میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے اس طرح کی اب میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے وہ پارٹی کی یوجرہ کی بات کریں گے میری سنو آجتانی نیتہ وہاں بلکل وہاں انہوں نے کارروائی کی ہے ان سے ملے ہیں اور باقی چل رہی ہے ایڈیس نے سیکیٹری وارٹر ریسورچز راجستان گورنمنٹ کے وہاں پہ ایک اس ڈیلیگیشن پہ سائن کرتے ہیں اور یہ ان کا مانگ پتر ہے نیتہ پرتبکس ہے انہوں نے تین بار ماننی مکی منتری کو لیٹر لکھا وہاں پہ جا کے کسانوں کی باقی کسانوں کے بیچ میں گئے اور سرکار کو بار بار ہم نے گزاری سکی پولچن بڑڑ بڑ وال صاحب آپ نے آج سے چوتری صاحب کو بھی سنیا ہے اس مودے کے لیے سلکے کیوں نہیں جب سے دیس آجاد ہوا دیس آجاد ہوا یہ جو وہر جو بنی ہے اگر ہماری سمجھ ہماری بات تو تم نے کیا کہ تم سمجھ آج بجلی کو پچیتر یہ تمہاری سرکار کے نمائندوں کا ایک لیٹر ہے جس پہ سائن کے ہمیں اس کو آپ دینے کر دیں گے اس کو آپ نہیں مارنا چاہتے نہیں یہ آپ دکھاتے کوئی فرق نہیں بڑتا ہماری سرکار کسانوں کی حتمیں کام کر رہی ہے کسانوں کی حتمیں مانگیں کہ ہمیں ساری کسانوں کی سمجھ سمجھ کر کے جس نہر بنا رہی بنا 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 ہماری مکہ بنا 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 اور آنے والے سمجھ کسانوں کا مددہ بیشار کیا رہا ہے بڑ بڑ صاحب جیدہ نقصہ چیئے پھولچن جی میں آپ سے جان چاہتا ہوں دونوں پارٹیوں کو سن رہے چیئے سوامی ناثن آئیو کی ریپورٹ کیا کسان کی سمجھ کا حل کر سکتی یا پھر جو یہ موسم آیا ہے ہر کوئی کسان کو اپنا نہ چاہتا ہے اس موسم میں کسان کے لیے کچھ بہتر ہو سکتا ہے بریک لے کے لوٹیں کی ترن چرچ جار سکتا ہے جو کسان کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں کسان سب یوز کر رہے راج میتے کی طور پر یوز کر رہے ہیں کسان کے لیے کسان تو ہیوں ساہے کانگریز ہو تک بی جو کسان نے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے